اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے سیشن میں ہم بلوم ٹیکسانومی کے کاغنیٹیو ڈومین پر بات کریں گے اور اس کے ڈیفرنٹ ڈیولیمنٹل لیولز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کوشش میری ہوگی کہ آسان اور عام فہم مثالوں کے ذریعے جو ڈیفرنٹ ڈیولیمنٹل لیولز ہیں کاغنیٹیو ڈومین کے تو اسم جانے کی کوشش کرلوں تاکہ جب بعد میں آپ کلاس روم کے اندر ان لیولز کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو یا اگر آپ مختلف نوعیت کے سوالات پچوں سے پوچھتے ہیں یا پیپر کے اندر آپ سوالات لے کر آتے ہیں تو آپ ڈیفرنٹ جو کاغنیٹیو ڈومین کے ڈیولیمنٹل لیولز ہیں تو ان کو مدینہ رضا رکھیں تاکہ آپ کے پیپر کے اندر اور آپ کے پڑھائی کے اندر آپ صرف ایک مخصوص ایریا پر فوکس نہ کریں بلکہ اور آل جو ہے نالج سے ریلیٹڈ جتنے بھی لیولز ہیں تو وہ سارے کے سارے آپ اس کے اندر کور کر لیں میری یہ بھی کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کو یہ بھی سمجھا دوں کہ جو ڈیفرنٹ جو ڈیولیمنٹل لیولز ہیں وہ کس طرح سے ایک دوسری کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں کہ اگر آپ سے کوئی ایک لیول میس ہو جاتا ہے تو آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ اگلے لیول پر بچوں کو لے کر جائیں سو اس انٹر دیپینڈنٹسی پر بھی تفصیلاً اس پریزنٹیشن میں بات ہوگی کاغنیٹیو ڈیومین کے فائیف ڈیولیمنٹل لیولز ہیں جو لویس لیول ہے وہ نالج then کمپریہنشن then اپلیکیشن انالیسز سنتیسز and ایویویشن بروم ٹیکسانومی جو ہے وہ فوکس کر رہتی ماسٹری آف لرننگ پہ تو اگر آپ نالج کے اندر ماسٹری گین کرنا چاہتے ہیں so you have to take your children to the level of evaluation اب نالج کیا ہے کمپریہنشن کیا ہے اپلیکیشن کیا ہے انالیسز کیا ہے سنتیسز اور ایویویشن اس پر آنے والے سلائیڈز میں تفصیلی بات ہوگی لیکن اس مرحلے پر میں بتا دوں کہ جو نالج کمپریہنشن اور اپلیکیشن ہے تو ان تینوں کو کہا جاتا ہے lot یا lower order thinking اور جو انالیسز سنتیسز اور ایویویشن ہے تو ان تینوں کو کہا جاتا ہے higher order thinking یعنی اگر آپ بچے کے صرف knowledge comprehension یا اپلیکیشن پر فوکس کر رہے ہیں تو lower order thinking پر فوکس کر رہے ہیں اور اگر آپ بچوں کو انالیسز سنتیسز اور ایویویشن سکھا رہے ہیں تو آپ جو ہے بچے کے higher order thinking پر فوکس کر رہے ہیں یا اس کو develop کر رہے ہیں سو یہ ڈومین ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ہم بچے کو کس طرح سے ایک dependent learner سے ایک independent learner بنا سکتے ہیں جو first level ہے cognitive domain کا تو وہ ہے knowledge اور اس ڈومین کے پرسپیکٹو میں جب ہم knowledge کی بات کریں گے تو اس سے ہماری مرادی ہوگی کہ بچے کی retaining یا recalling capacity جس کو ہم wrote memorization بھی کہتے ہیں کہ بچے کو یاد کتنا رہتا ہے یعنی اگر آپ اس قسم کے سوالات کرتے ہیں مثال کے طور پر what is a paragraph اور آپ نے answer لکھا دیا اور انہوں نے جواب دے دیا اور یا رٹا لگوا دیا یا مرائز کر لیا so you are just developing اور focusing on his knowledge یا اگر آپ نے a plus b whole square or it's equal to a square plus b square plus 2ab یا a minus b or a is equal to a square plus b square minus 2ab یا f is equal to m a یا w is equal to mg وغیرہ وغیرہ اس طرح کے فارمولے وغیرہ یا theories وغیرہ یا definitions وغیرہ یا کوئی facts وغیرہ آپ نے just ان کو remind کرا دیا یا ان کے ذہن میں بٹا دیا اور just ان کو یاد رہتا ہے so at that level you are just focusing on the knowledge level so knowledge can be defined as it's just the retaining recalling or memorizing capacity of a student comprehension comprehension سے مراد ہے کسی چیز کو understand کرنا یا سمجھنا یعنی بچے کو جب آپ کسی process میں involve کرتے ہیں through question answer ان کو conceptual clarity دیتے ہیں تو اس process کو comprehension کہتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم نے paragraph ان کو بتا دیا کہ that is a paragraph so that is knowledge level question لیکن اگر ہم ان کو process سمجھاتے ہیں کہ ایک paragraph کو develop کرنے کے لیے ان کے different parts کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے مثال کے طور پر topic sentence ہوتا ہے supporting details ہوتی ہے اور conclusion کے لیے بھی ایک sentence add کیا جاتا ہے so اب ہم ان کو بقار involve کر کے ان کو بتا رہے ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں کہ ایک paragraph کس طرح سے develop کی جاتی ہے so یا ایک اور مثال کو آپ دیکھ لیجئے گا کہ اگر کوئی formula بچوں کو آپ لکھوا رہے ہیں تو ساتھ میں وہ formula جو steps ہیں وہ سارے کے steps ان کو سمجھا بھی دیں so you are taking him towards comprehension or towards understanding level یا کوئی equation وغیرہ آپ نے ان کو لکھوا دی لیکن پھر اس کے بعد ان کو وہ equation سمجھا بھی دیں ان کو involve کر کے اور different steps ان کو سمجھا بھی دیں اور different parts سمجھا دیے اب اسی مثال کو اگر ہم لے کر بڑے تو آپ بچے کو کہیں کہ بیٹا یہ ایک نیا paragraph آپ کو ملا ہے اب میں نے جو چیزیں آپ لوگوں کو سمجھا دی یعنی میں نے different parts آپ کو سمجھا دیے اب اس paragraph کے اندر جو ہے آپ identify کر لو کہ اس کے اندر کونسا والا part جو ہے وہ topic sentence ہے کونسی supporting details ہے کونسا concluding sentence ہے so it means that you are putting him under in some new situations where he has to apply his understanding whatever he has learnt earlier application اصل میں use ہے جو بھی اس کے understanding develop ہوئی تھی یعنی یہ ایک جو تین different stages ہوتی ہیں ایک dependent stage ہوتا ہے ایک collaborative stage ہوتا ہے اور ایک independent یہ جو stage ہے application والا یہ independent stage ہے جہاں پر بچے خود سے چیزوں کو کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن بشرت یہ کہ آپ نے وہ process understanding کے لئے یا comprehension کے علیے پورا کا پورا سمجھایا ہوا ہو analysis سے مراد ہے کسی چیز کے جزیات کو سمجھنا یا parts کو سمجھنا آپ لوگوں نے لفظ سنا ہوگا character analysis جہاں پر کسی story کے اندر different characters کو analyze کرتے ہیں اور comparison کرتے ہیں analysis سے مراد ہی ہے comparison کرنا اگر پچھلے والے مثال کو ہم آگے لے کر بڑھے تو آپ نے یا descriptive paragraph اور آپ نے الگ الگ سے یہ دونوں types سمجھانے کے بعد analysis کے stage پر آپ ان کو different types of paragraphs دے دیا اور ان کو کہیں کہ بیٹھا these are two different types of paragraphs now you have to analyze them and identify the similarities and the differences so analysis میں ہم دو different ideas کو لے کر آگے بلتے ہیں اور بچے میں capacity build کرتے ہیں کہ ان کے بیچ میں جو ہے وہ differences identify کر کے ہمیں دے دیں یا similarities ہمیں identify کر دے دیں so it's a very critical stage لیکن he will be able to do these things after he is able to apply his thinking developed at the understanding stage so کسی بچے کے critical development کے لئے analysis level تک پہنچنا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے synthesis سے مراد ہے بچے کے اندر خود سے کسی چیز کو develop کرنے کی capacity build کرنا بچے خود سے چیزوں کو develop کرنا شروع کر دیں یعنی یہ وہ جہاں پڑے بھی ہوں گے اور پھر نیریٹیو اور ڈسکرپٹیو کے فرق کو بھی سمجھے گا تب جا کر وہ خود سے ایک بہترین پیر develop کر ہمیں دے سکتا ہے سنتیس سٹیج ہے جہاں پر بچے خود سے چیزوں کو کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اس کے لئے جو بہت ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد ہے کسی چیز کو جج کرنا یا کسی چیز کو کسی سٹینڈر یا کریٹ ایریا یا کسی روبرک کے مار کرنا یا دیکھنا that is called evaluation it's the highest level of cognitive domain اور اس سٹیج پر بچے میں یہ capacity develop ہونی چاہیے کہ وہ کسی بھی content کو یا کسی بھی paragraph کو دیا ہوا ہے یا کوئی بھی اور material آپ نے پروائیٹ کیا ہوا ہے تو اس کو دیکھنے کے قابل ہو اس کو جج کرنے کے قابل ہو کہ آیا یہ according to the standard یا criteria the requirement وہ ہے کے نہیں ہے لیکن تب تک بچہ جو ہے وہ کسی چیز کو evaluate نہیں کر سکتا جب تک وہ جو پہلے five levels ہیں وہاں تک نہ پہنچ ہو یا انہوں نے احسن طریقے سے cover نہ کیا ہو اس کے ایک سمپل مثال میں دے دوں گے اگر آپ نے پی ڈی کی تیسز خود نہیں لکھی سو how can you evaluate پی ڈی تیسز جب آپ نے خود develop کی ہو جب آپ نے خود کوئی چیز create کی ہو تب جا کر آپ اس کو evaluate بھی کر سکتے ہیں تب جا کر کیونکہ you know the criteria you know the checklist and then you can evaluate something so it's the highest level of achievement of a child in the cognitive domain ایک اور مثال کے ذریعے cognitive domain جو different developmental levels ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں what is water pollution جو ہے cognitive level کا question ہے جہاں پر ان سے ہم whatever we have given the definition وہ ہم سے مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں بتا دے کہ water pollution کہتے کیسے ہیں لیکن دوسرے سوال کو آپ دیکھیں تو وہاں پولوشن is spread اب یہاں پر ہم جو ہے وہ پروسس سمجھا رہے ہیں کہ کن کن وجوہات کی وجہ سے water pollution پیلتا ہے so the first question is knowledge based and the second one is comprehension level third جو ہے what else can pollute water اب دوسرے سٹیج پر آپ نے ان کو مثال کے طور پر سمجھا اور کون کون سے چیزیں ہیں جن کے وجہ سے water pollute ہو سکتا ہے so someone may say sir جو ہم ویسٹ پھینکتے ہیں تو اس وجہ سے اور some میں سے ہم جو کوڑا کرکٹ پھینکتے ہیں تو اس کی وجہ سے now you are taking him towards an independent stage of learning so application level that is actually the independent learning stage جہاں پر بچے خود سے کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اگر آپ بچوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ what is more dangerous water pollution or air pollution so یہاں پر آپ ان سے رائے طلب کر رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں کہ compare کر دیں جو impact ہے water pollution کے اور air pollution کے ان دونوں کو compare کر کہ آپ کو یہ بتا دے کہ ان میں سے کون سا زیادہ dangerous ہے so this comparison if you are asking a student to compare so یہ stage جو ہے اس کو analysis stage کہا جاتا ہے یہاں پر وہ جو different areas of understanding ان کی develop ہوئی تھی وہاں پر similarities اور کو identify کر آپ کو دے رہا ہے جب کہ analysis کے stage پر تو انہوں نے یہ کچھ کر لیا اب جب ہم synthesis کی stage پر جائیں گے تو ہم بچوں سے کہیں کہ now you can suggest some measures for irrigating pollution کہ pollution کو کس طرح سے ہم ختم کر سکتے ہیں now انہوں نے water pollution کے reason بھی identify کر کے دے دی اگر آپ نے parallel جو ہے air pollution کے متعلق سمجھائے ہوا ہے تو ان کی understanding video لیو ہو چکی ہے اب آپ کسی چیز کے متعلق بھی ان سے suggestion لے لیں یا ان سے کہیں کہ بیٹا مجھے ایک paragraph لکھ کے دے دی یا مجھے بتا دیں کہ ہم کس بھی چیز کو evaluate کر سکے یا judge کر سکے یا check کر سکے مثال کے طور پر اگر ہم نے کوئی paragraph بچے کو دے دیا اور ان کو کہا کہ اس paragraph کے اندر آپ دیکھ لیجی گا کہ یہ فلا فلا جو requirements ہیں ان کو fulfill کر رہا ہے کی نہیں یعنی یہ جو paragraph دیا گیا ہے تو آیا اس کے اندر ایک proper topic sentence ہے کی نہیں آیا supporting details ہے کی نہیں آیا اس کے اندر conclusion ہے کی نہیں یا water pollution کے متعلق اگر ہم نے ایک سوال دیا تھا کہ how water pollution is spread what are the impacts of water pollution اور جو answer آیا تھا تو ہم نے بچے کو دے دیا کہ اب بیٹھا آپ اس کو دیکھ لیجی گا کہ آیا جو required information تھی وہ اس کے اندر موجود ہے کی نہیں یہاں پر ہم بچوں کو rubrics بھی روبر سے مراد ہے marking criteria یا evaluating criteria بھی دے دیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں اس قابل ہو جائے کہ وہ اپنی رائے دے سکے اپنا opinion دے سکے اور کسی چیز کو judge کر سکے اب bloom taxonomy کا ایک revised form بھی آج شکا ہے 2001 میں اور bloom کے ایک student لارن انڈر صاحب تو انہوں نے یہ revised model پیش کیا من جو 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 original bloom taxonomy تو وہاں پر noun استعمال ہوئے ہیں جبکہ جو revise ہیں تو وہاں پر ورز فارم استعمال ہوئے ہیں اور توری سی ڈیفرنسز بھی ہیں ورڈ میں جیسر کے نالج کو remembering پھر انڈرسٹین اپلائنگ انیلائزنگ ایویلویٹنگ اینڈ کریٹنگ جو مین ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے بلوم ٹیکسانومی کے اریجنل جو فارم ہے تو وہاں پر سنتیسز کے بعد ہے ایویلویشن جبکہ جو لورین انڈر صاحب ہے تو انہوں نے ایویلویٹنگ کو نیچے رکھا اور کریٹنگ جو ہے وہ ٹاپ پہ رکھا ریزن اس کی یہ تھی اور جسٹیفکیشن اس کی یہ تھی کہ اگر آپ کسی چیز کو ایویلویٹ کرتے ہو اور آپ ایڈنٹیفائی کر لیتے ہو کہ ایڈس گوڈ اور بیڈ اور نیڈ ایویلویٹ ایڈس 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 ایویلویویٹنگ شوڈ بی لور ان آرڈر اور پھر اس کے بات کرییٹیویٹی آتی ہے کیونکہ ایمپرویمنٹ تو ایویلویٹ کے بعد ہی آتی ہے جب آپ نے چیز کو ایویلویٹ کر لیا اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں کر رہے ہے تو ایڈس 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 امید ہے اس بروم ٹیکسانیوی کا جو کاغنٹیویمنٹ ہے وہ سمجھا دوں امید ہے کہ اس سے آپ کو کلاسروم کے اندر پڑھانے میں بہت زیادہ مدد حاصل ہوگی پلیز ڈانٹ فرگیٹ تو سبسکرائب می چینل تینکیو سو مچ سبسکرائب سبسکرائب